اسلام علیکم ناظرین اور سمینہ کا کہنا ہے کہ سمینہ کو ان کے بھائی سے جان کا قطرہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے سمینہ نے فلکنما پولیس ٹیشن حدود میں کمپلین درچ کی ہے آگی تفصیلات سنیں سمینہ کی زبانی ہمارے نمائندی ریپورٹر سید آمیر کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے میں ہنان فاطیمہ بیورو ریپورٹ اسکیم نائنٹی ون نیوز میں بدت کی گزارش کر رہی ہوں اگر میں وہ خود بھی ہو گیا اور یہ میں ہمارے کہیں یہ پولیس والے فلکنما پولیس والے جو ہمارا ایریا لگتا اے سی پی ڈی سی پی کمیشن صاحب ان سے سب سے میں بہت گزارش کر رہی ہوں مدد ہی گزارش کر رہی ہوں صاحب میری مدد کر جاؤ گر میں کوئی خود بھی ہو گیا تو میرے بچے پھر سے یتیم ہو جاتے میں کوئی شہر چھوڑ کے دو سال ہو گیا میں بہت غریب ہوں میں بہت پریشان ہوں پھر بھی میں کوئی وقیل رکھنا پڑا اتنے پریشانی میں بھی آپنا سبجے نے میرا ساتھ دیو میں بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہوں میں اکیلی ہوں اس لیے میں اکیلی ہوں بلکہ میں کوئی اتنہ ظلم کر رہے آپنا میرا ساتھ دو تیلنگانہ حکومت سے میں بہت گزارش کر رہی ہوں میری مدد کر رہی ہوں میں سمینہ بیگم ہوں اور میرے ایریا وٹا پلی مصطفہ نگر لگتا بیگوں میں وہاں سے بول رہی ہوں کہ بھئی میرا حصہ یہ آ رہا تو ہمارے بھائیان ٹوچر کر کے ارجنٹلی گھر خالی کرو یہ گھر ہوں کہ آپ کے دیکھ لو کنڈیشن صحیح نہیں ہے یہ میرے بچے ہیں اور ایک بیٹی چھوٹی بیٹی ہے میں کوئی تین بچے ہیں اور میں سنگل مدد ہوں کہ میں کوئی ایسے سے ٹوچر نہ کر رہے ہمارے بھائیان بھوڑا تو بھی میں کوئی ٹائم دے دو دے دو میں چلے جاتی ہوں یہاں سے بولے تو بھی زور دوڑستی کر رہے ہیں روز کا ایک ٹوچر دیتے ہیں بہت پریشان کر دیئے آپ اپنا میں نیوز کے در یہ میری بات رف رہے ہیں آپ میری مدد کریں میرے معصوم معصوم بچے ہیں میں بے سہارا ہوں میرا شوہر بھی نہیں ہے یہ گھر ہے کس کا ماں یہ گھر میرا ہے سر اب ہمارے ڈیڈی میرے کو گفت کرے میری بڑی بہین اور میرا بڑا بھائی بھی میرے کو حصہ دے دیا میں بے سہارا ہوں میں کوئی سہارا نہیں ہے بلکہ دے دیا سر توٹل کتے گھز ہے یہ یہ ساٹھ گھز ہے سر میرا ساٹھ گھز ہے تو آپ کے بھائی کیا بھر رہے ہٹ جاو بھر رہے ہیں یا ہچھے آکے دھے جاو بھر رہے ہیں جاو کائیں بھی جانے یہ کمرے میں نہیں ہے گھر خانی کر دیا ایسا بلکہ بھر رہے ہیں اب میں بہت پریشان ہوں سر میں کیا کروں بولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے میں روزگار بھی نہیں میں بے روزگار ہوں میری کچھ بھی کمیوں میں بھی نہیں ہے میں جب آپ کے والی صاحب آپ کو یہ گفت دے دی ہے تو آپ کے بھائی کیوں ہٹ آوڑ رہے ہیں بھر رہے ہیں کہ کیا ہے معلوم یہ تمہارا حصے میں نہیں آتا حصہ وہ حصہ میرا ہے تم جو رہے ہیں وہ حصہ میرا ہے میں بولی ہاو آپ کو اچھ حصہ ہے دے دا ہوتی آپ کو مگر وقت دیوں میں بھوں تھوڑا میں تیم دیتا ہوں میں کیا کرتے ہوں کچھ بھی ٹیم نے دے رہے ہیں بس یہ بچے ہیں ایک چھوٹی بیٹی ہے انہیں بھی بیمار ہیں اس کو سڑڈی سڑڈی ہوا بھی نہیں لگنا اس کو آپریشن والی بچی ہے اینٹ کا اس کو آپریشن ہوا ڈاکٹرہ برے بچی بہت نازلک ہے اس کو سڑڈی وقت کچھ بھی نہیں لگنا مگر یہ دھر میں میری چھوٹی ماسوم بچی کو رگ دو برے ہیں آٹ سال کی میری بیٹی ہے اس کو ہوا نے بنتی ہے یہ فرش پہ سلا دو برے ہیں ہمارا بڑا بھائی میں بہت تکریفہ دے رہے ہیں آپ کچھ کمپلینٹ بھی کریں بول کے مال میں جی ہاں میں ون ڈبل ڈیرو پہ میں کمپلینٹ بھی کریں کیوں میں کوئیسا کر رہی ہیں میں کوئیسا زلی سے گھر خالی کر دو برہ ہیں لوگوں کو میرے گھر پہ لائے رہے ہیں مزدوروں کو لائے رہے ہیں یہ کمرے میں یہ گھر میں یہ اس میں رہا بل کے برہ ہیں تو میں نے نہیں سن رہے تھے میں سمجھا ہی تو نہیں سمجھے تو میں کوئی مجبور اندار رہے ہیں میں کوئی کمپلینٹ کرنا پڑا سر کیا بہت رہے ہیں پولیس والے پولیس والے بہت رہے ہیں کہ ہمارا یہ سیبل میٹر ہے میں وکیل کو بھی رکھ لی سر میں مگر پھر بھی وکیل ساپ بڑے آپ کے بڑے بھائیے اور ایک بار آپ سمجھاؤ اگر نئے سمجھیں گے تو میری جان کا بھی دھوکہ ہے ان سے آپ کو اسے پی ایس میں کمپلینٹ کریں یہ فلکن میں پی ایس میں کمپلینٹ کری سر میں اس میں بھی کمپلینٹ کری اس سے پہلے بھی میرا سامن پھیکھ لیے تھیں اب میں کوئی میری جان کا دھوکہ ہے اگر میں میں کوئی خود بھی ہو گیا یا گھر کے آتے ہیں تو میرے ماں سم بچے بے سہارا ہو جاتے سار کس سے جان کا دھوکہ ہے ہمارے دو بڑے بھائیوں سے میں کوئی جان کا دھوکہ ہے نام ان کا نام محمد اسوخ اور حبیب اللہ موسین ہے تو آپ چاہ رہے گیا ابھی میں کوئی انصاف ہونا سر میں کوئی انصاف ہونا میں اس سے پہلے بھی میں بہت پھری میں کوئی انصاف نہیں ملا اس لیے میں کوئی یہ نیوز والوں کا میں کوئی سہارا لینا پڑا مجبورن طور پر میں کوئی یہ سے میں بات پہنچانا چاہتی ایک عورت اکیلی عورت چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کوئی تھی تکلیف ہو رہی ہاں اپنے سا کے بھائیں ہمیں ہمیں کوئی تکلیف دے رہے ہمیں کوئی مدد کی ضرورت ہے بس ہمیں کوئی حق دیلا دو میں ان کی ایک انچ بھی زمین بڑھ کے لینا چاہیے بس میرے حق پر میں بھائیتیں بھائی بس میں یہ خالی اس کو رینویشن کرا کے میں کوئی رہ جانے کا وقت دیو میں ان کے حصے میں بھی نیات لیوں تو آپ صرف ٹائم منگ رہے ہیں میں خالی ٹائم منگ رہی ہمارے بائیتے ہیں میں کچھ بھی نہیں منگ رہی ہوں میں یہ بھی نیات لیوں میں ان کے حصے میں ہمیشہ رہے ہیں نیات لیوں میں سر یہ میں وقت دیو میں یہ تھوڑا رینویشن کرا لے کے میری ضرورت کے حساب سے کرا کے میں نل لائٹ کا انتظام کر لے کا اتہا وقت دیو ہمارے بھائی کو بھائی سر میں باشروم کے آتے ٹائم دیو بھائی میں جب جانے میری مدد کرو ایک مظلوم عورت کی مدد کرو سر